بھائی ہاں ماں کا بیسی بات آئے ہے وہ دیکھو وہ ٹیبلٹس میں ایک بلڈ پیشر کی دوائی ہے ماں کی زبان کے نیچے رکھو میری زبان کے نیچے گولی رکھ کر میری زبان بند کرنے کی کوشش مت کرو تو مجھے یہ بیماری نہیں تمہارے خاموش ہی مار ڈالے گی حیدر سچ سچ بتاؤ یہ کیا قصہ تھا کیا اس کا کوئی افیر چل رہا تھا تمہیں پتہ تھا ارے ہٹاؤ یہاں سے ابھی نہیں مر رہی میں زندہ ہوں نا یہ سب ذلت اٹھانے کے لیے ابھی تو جیوں گی نہ جارے اور کیا کیا تماشے دیکھوں گی تم کیا محسوس کر رہے ہو حیدر تم ٹھیک تو ہو نا کچھ بھی نہیں امام میں ٹھیک ہوں بالکل آپ کے سامنے ہوں اور جو کچھ بھی دلنشین کے حوالے سے تھا ختم ہو گیا نا سب بس یہ سوچیں کہ اس کے حوالے سے جو بھی خوشی تھی خیال تھا خواب تھا کیوں مجھے جھوٹی تسلیہ دے رہے ہو سیسچ بتاؤ اس کا فیر تھا نا ہم سب کو بے وقوف بنایا نا اس نے اور اور غزم خدا کا وہ بچہ ماں اری وہ بچہ ہماری نسل کا ماں ماں میرے بات سنو ایسا نہیں ہے کہ اس نے مجھے بے وقوف بنایا ہے یا کچھ بتایا نہیں میں جانتا تھا سب کچھ بات صرف اتنی ہے کہ وہ اس لڑکے سے شادی کرنا چاہ رہی تھی اری تو طلاق دے دیتے نا مو پہ مارتے اس کے ماں تم نے تو اسے طلاق نہ دی بلکہ گھر میں سجا کے گڑیا کی طرح رکھا باتا اس جیسی لڑکی کو پریگننٹ تھی نا وہ کیسے دیتا طلاق اور ہم دونوں کی بیچ میں یہی تیپ آیا تھا کہ جب بچہ ہو جائے گا اب کی طرف بھی ٹھیک ہو جائے گی تو وہ بچہ دیکھ کے چلی جائے گی مجھے بچہ رہا تو اس دنیا میں آئی نہیں سکا تو کوئی تعلق ہی نہیں بچا سب ختم ہوں کیا بس آپ پریشان نہ تو اری وہ پالشت بھر کی لڑکی پورا گھر ہلا کے چلی گئی اری اتنی عزت اتنا پیار اتنی اپنائی عدیوں سے اور اس نے یہ سلا دیا یا اللہ ام سے کیا خطا ہو گئی تھی ماں ٹھیک ہو جائے گا سب اس نے کیوں کیا آئیس ماں ماں دے ہو گیا ماں ماں ہاں شاید ماں کی طبیت بہت خراب ہے تم جلدی گھا رہا ہوں ہاں ہے اوکے اوکے میں کر رہا ہوں اکھا رہا ہوں اوکے ار این افارم ایک منٹھاٹا ماں دوائی بھی نہیں کھایے موسیقی